ہیلو دوستو اسلام علیکم میں حبیب خان آپ کو ایج کے منٹور میں خوشان بیت کہتا ہے اور آج ہم انگلیش ہینڈ ریٹنگ ایمپرویمنٹ کورس میں سیکھنے جا رہے ہیں اپنا چوتھا لیٹر یہ ہمارے پہلے گروپ کا چوتھا لیٹر ہے اس سے پہلے ہم سی سیکھا ہے پھر ہم نے ڈی پھر اس کے بعد اے تین لیٹر ہم سیکھ چکے ہیں چوتھے لیٹر کی باری ہے اگر آپ نے وہ لیٹر نہیں سیکھے ہیں تو پہلے وہ لیٹر سیکھیں پھر اس لیٹر کی طرف آئیں تو چلتے ہیں ہم لیٹر جی کی طرف ایکچولی لیٹر جی آپ لوگ بہت طریقوں سے بناتے ہوں گے مجھے یقین ہے کچھ تو لیٹر جی ایسے بناتے ہیں کچھ ایسے بناتے ہیں کچھ ایسے بناتے ہیں جی ایسے بناتے ہیں جی کی بہت ساری ٹائپس ہیں تو اس لیے ان ٹائپس کو بھول جائیں اور آپ سیدھی طرح نئے جی کی طرف آ جائیں تو نئے جی جو آپ کا ہے وہ یہ جیسے اوپر بناوا ہے یہ یہ اے جی کو لکھنے کے لیے آپ کو وہی سٹیپ ریپیٹ کرنا پڑیں گے جو آپ نے سی کے لیے اے کے لیے اور ڈی کے لیے کیے تھے تو اس میں آپ کا فرس سٹیپ تھا یہ سی کا فرس سٹیپ فرس سٹیپ فرس سٹیپ پھر یہ سیگنڈ سٹیپ تھا آپ کا یہ یاد دیا نہیں کرا رہا ہوں تاکہ آپ کے آ کے دماغوں میں اچھی طرح بیٹھ جائے حالانکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو آگیا ہوگا اچھی طرح مگر پھر بھی آپ کو بتا دوں ریمائنڈ کرا دوں تاکہ آپ دوبارہ سنیں گے تو آپ کو یاد رہ گئے یہ دراصل ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والی بات ہے کہ آپ کو یاد ہو جائے کیونکہ کچھ سٹوینٹ اتھانے کا طریقہ بھول جاتے ہیں کچھ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا تو اس لئے میں ریپیٹ کر رہا ہوں تاکہ اور جو نئے سٹوینٹ اگر آیا ہے اس ویڈیو پر ڈائریکٹ تو وہ پہلے پرانی ویڈیوز کی طرف چلا جائے وہ ویڈیوز کر کے آئیں گے آپ تو آپ کے لئے یہ آسانی ہو جائے گی بہت زبدیس طریقے سے تو یہ فرس سیکنڈ سٹیپ ہو گیا تھا تھرڈ سٹیپ میں ہم آئے تھے اور یہاں آکے ہم نے چھوڑ دیا تھا تھرڈ سٹیپ میں ہم نے نیچے آکے چھوڑ دیا تھا اور اس میں بھی ہم نے خیال رکھنا تھا کہ گیپ کو زیادہ نہیں ہونا ہے جتنا گیپ بتایا ہے اتنا ہی ہونا ہے یہ گیپ نہیں کرنا یہاں سے نہیں لانا تو جو آپ کو بتایا ہے اسی طرح آپ نے رکھنا ہے پھر فرس سٹیپ میں ہم یہاں گئے تھے یہ اے میں ہم رک گئے تھے ڈی میں ہم اوپر چلے گئے تھے یہ پھر فیس سٹیپ ہمارا یہ تھا تو اب ہم نے کرنا کیا ہے جی کے لئے ہم نے تھرڈ سیکنڈ تھرڈ فورت سیکنڈ لائن پہ رک جانا ہے ہم نے ڈی میں اوپر گئے تھے جی میں ہم نے کیا کرنا ہے نیچے جانا ہے یہ دیکھیں اور یہ لائن فور ہے لائن فور سے ہم نے تھوڑا سا نیچے جانا ہے زیادہ نہیں جانا یہاں نہیں آنا یہاں نہیں آنا اور ادھر سے نہیں ویک کر جانا تقیبا ہاف آف در لائن ہم نے نیچے اترنا ہے ٹھیک ہے ایک ایک باری کی بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو کوئی پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کے بعد یہ اب یہ جب آپ کو بولوں گا اینگل صحیح کرو تو آپ کیا کریں گے ایسے کر دیں گے تو یہ ہو گیا نا گربڑ اس لیے جب آپ اے اٹھا رہے ہیں تو اے کو پورا پر اٹھا رہے ہیں آپ نے دیکھیں یہ دیکھیں اگر نہیں آتا آپ کو تو آپ اس طرح کر لیں یہ دیکھیں یہ اینگل یہی چاہیے مجھ کو اینگل ایسا یہ دیکھیں یہ اینگل نہیں تو یہ آپ کے اپنے سمجھنے کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ جی ایسا بنانا شکر دیں آپ کچھ لڑکے کرتے ہیں ایسے جب ان کو میں نے بتایا کہ آپ اپنا اینگل ایسے صحیح کریں تو انہوں نے کہا کیا یہ کر کے پھر یہ بنا دیا یہ نہیں چھوڑ گئے میں نے کہا یہ اپنے امیجن میں سوچو آپ کہ آپ آپ کی لائن کدہ جاری ہے آئیے کہ فرد ایک دو دفعہ آپ ایسے کر لو کہ آپ کو یہ اینگل سیدھا سمجھ میں آ جائے آپ کو یہ بوڑنا نہ پڑے اس طرح اینگل بنانے کے لیے اور یہ اینگل تب ہی صحیح بنے گا جب تک آپ کا اے صحیح بنے گا یہ دیکھیں اگر اے صحیح بن گیا آپ کا سی بن گا صحیح پھر اے صحیح بنا تو پھر آپ کا سب کچھ صحیح ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ جی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اچھے والے اے کا بیڑا کر دیں گے تو پھر جی کہاں سے آپ کا صحیح بنے گا جی میں ہیں تھوڑی سی مشکلات ہیں جی کے اندر تھوڑا سا اس کو آپ نے اچھی طرح کور کرنا ہو کیونکہ یہ پہلے تو یہ ایک ہی طرح گربر کرتے ہیں لڑکے پھر کیا کرتے ہیں پھر فیفت سٹیپ میں جب بتانے والا ہوں اس میں بھی گربر کریں گے دیکھیں گربر کہاں ہوتی ہے فیسٹ سیکنڈ تھرڈ فورت اب یہ اب یہ جب میں آپ کو بولوں گا یہ دیکھیں یہ یہ ہل کے حد سے اسے باہر نکالنا ہے اس کو یہی سے ٹرن کر کے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت فیسٹ میں نیچے آیا اور اس کے بعد آپ نے سکس میں باہر نکال دیا اس کو ہل کے حد سے فرس سیکنڈ تھرڈ فورت میں اوپر گئے فسٹ میں نیچے آئے اور سکس میں آپ نے اس کو گھما کے باہر نکال دیا فرس سٹیپ سیکنڈ سٹیپ تھرڈ سٹیپ فورت سٹیپ میں اوپر گئے فسٹ میں نیچے آئے سکس میں آپ نے الکیسا ٹرن کیا اور اس کو نیکس سے باہر نکال دیا یہ یہاں سے باہر نکالنا ہے یہاں سے نہیں نکالنا یہاں سے نہیں نکالنا اس کو موٹا وہی والی بات صحت منی بنانا ہے اس کو یہ دیکھیں یہ صحت منی بنانا ہے اس کو نارمل رکھنا ہے نہ بالکل کمزور کر دینا ہے اس کو بیچارے کو یہ دیکھیں یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی غلط ہے تو اس لیے آپ کو بہت احتیاط سے بنانا ہے یہ سب سے بڑی بات ہے کہ اے آپ نے احتیاط سے بنانا ہے اے اگر آپ کا صحیح بن گیا تو ڈی اور جی تو بہت اچھے بنیں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اچھا اے کی پریکٹس کے لیے ہیں جی ڈی تین لیٹرز ہیں جو اس قسم کے ہیں اور اس میں اگر مسٹیکس ہوتی ہیں یہ والی انگلز والی کے جیسے یہ ہو گیا یہ ہو گیا تو اس میں اگر پھر بھی آپ کوشش کر رہے ہیں اور بہت پھر بھی نہیں ہو پا رہا تو پھر آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں پریکٹس کرنے کے لیے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے دو دو لائنیں اس خیش ڈراؤ کرنی ہے یہ دیکھیں یہ 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 دیکھیں سیکنڈ ایسے آپ نے لائنیں ڈراؤ کر لی ایک دو لائن کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اٹھانا ہوتا تھا یہ یہ سیکنڈ سیکنڈ تھرڈ فورت فیفت یہ بھار نکالتی ہے یہ دیکھیں اگر کوشش کے باوجود بھی آپ کا ا سی یا ڈ وہ اس کے بعد جی صحیح نہیں بن پا رہا تو پھر آپ تھوڑی سی پریکٹس اس طرح کر لیں یہ گئے یہ تھوڑا سا کرف کیا یہ جی بن گیا اچھا جی کی مسٹیکس میں بتا دوں آپ کو نورملی وہی مسٹیکس ہیں جو ہم اے سی ڈی میں کر رہے تھے تو جی میں بھی وہی مسٹیکیں اوپر آنکہ میں نے آپ کو بہت ساری پوائنٹ آؤٹ ٹکی ہیں پھر بھی آپ کو جی کی مسٹیکس میں بتا دوں کہ جی کہاں کہاں گڑھ بڑھ کریں گے آپ یہ دیکھیں جیسے یہ آپ نے کرو نہیں کیا آپ کا جی کا انگل گیا یہ نہیں چھوڑ دیں آپ بریک مار دیں چھوڑ دیں آگے کی لیٹر آگے لیٹر کی طرف سلیں یہ گئے ٹرن کیا آپ نے یہاں سے آیا یہاں سے آپ نے بڑھا کر دیا اس کو بس یہ گئے یہ انگل بھی گڑی گیا آپ کا وہ جو انگل یہاں سے آپ نے کیا یہ دیکھیں یہ کہاں گیا یہ گڑھ بڑھ ہو گئی پھر کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے سب کچھ کیا اس کے بعد پھر آپ نے یہ کر کے یہ گھما دیا یہ بھی نہیں گھما آپ نے آپ نے اپنے انگل کو بلکل پیاس سے سکون سے نیچے اتارنا ہے ایسے جب یہ آگئے پھر ہلکے سے کرب کر کے پھر ہلکے ہاں سے باہر نکال دینا ہے آپ نے فرس سیکنڈ تھرڈ فور ٹھفت اور یہ سکس میں باہر نکال دیا آپ نے یہ ہلکے ہاں سے باہر نکال دیا آپ نے یہ ہلکے ہاں سے باہر نکال دیا آپ نے سیکنڈ تھرڈ فور فیفت سیکس آہر نکال دیا آپ نے تمام مسٹیکس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے جی بنانا ہے جب آپ جی بنا چکے ہیں تو پھر ایک لائن ڈرو کر کے نیکس ڈے کے لیے آپ نے ہوم بک کے لیے کرنا ہے ریپیٹ کرتا رہتا ہوں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک دن آپ نے لیٹر سیکھنے ہیں نیکس ڈے ان کی پریکٹس کرنی ہے فرز ڈے جب اچھی طرح سیکھ لیں ایک پیچ کر لیں تو پھر نیکس ڈے کے لیے آپ نے ایک یا دو پیچ کرنے ہیں آپ نے ہر لیٹر کے جب لیٹر سارے کر لیں گے پہلے گروپ کے تو پھر ان سب کو ملا کے میں آپ کو لکھواؤں گا کہ وہ بھی سب کی ایک ساتھ پہ پریکٹس کرنی ہوگی تو یہ جی ہمارا کمپلیٹ ہونے جا رہا ہے آج کی کلاس اس کے بعد پھر ہماری ملاقات ہوگی اگلے لیٹر میں اور وہ لیٹر ہوگا کیو وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اس لیے میں آپ کو لیٹر سکھاؤں کرتے رہے یعنی لائک کرتے رہے توفے بیشتے رہے یعنی شیئر کرتے رہے اور شکریہ ادا کرنا تو آپ بند رہے شکریہ کریں سبسکرائب کی صورت میں بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا آپ کی ویڈیو دیکھنے کا آپ کے پسند کرنے کا انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے موسیقی موسیقی موسیقی